کچ پتلی کو وزیراعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر پھینکنا ہوگا تاریخ میں اتنے این آر اوز نہیں دیے گئے جتنے امران خان نے دیے شوگر کمیشن بھی این آر او تھا جو بزدار ترین اور عصد عمر کو دیا گیا ملاول بھٹو کی گھن گرج ایک بار پھر وزیراعظم کو پارلیمنٹ یا ٹی وی پر مباحثہ کرنے کا چالنج دیا کہا پی ٹی آئی حکومت آصف علی زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے جالی ڈگری والا وزیر پائلٹس پر جالی لائسنس کا الزام نگا رہا ہے وزیراعظم صاحب اتنے بہادر ہیں کہ اسیملی میں تقریب بھی ہماری غیر موجودگی میں کرتے ہیں شیرمن پیپلز پارٹی کا وزیراعظم پر موڈی کی الیکشن مہم چلانے کا الزام اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کے بیان پر وضاحت دینے کا بھی مطالبہ کیا آپ نے اپنے وزیر کو کیوں نہیں ہٹائے جودہ جو انا رو انا رو پر چیچٹ کرتے ہیں اصل میں اس کا ہر پوریسی اینا رو رہا ہے یہ تو شگر کمیشن کا ڈراما تھا یہ ان کا لیٹس اینا رو تھا این ار او وہ شگر کمیشن کی صورت میں وزیراعظم کا قدردار کو چپا دیا وزیراعلاہ کا قدردار کو چپا دیا وزیر خزانہ کا قدردار کو چپا دیا پیٹرو ٹی او لیبی جس طریقے سے ہمیں عضان کریں ہے اس کا ناک آن افیکٹ ہوگا ایک مہنگائی کی سونامی ایک مہنگائی کی طوفان اٹھ کرے ہوگا جہاں سے ہر چیز میں اس کا پرائز کا اضافہ ہوگا وزیراعظم صاحب بہت ہی بہادر ہے بہادر وزیراعظم ہے اور وہ اس لیے بہادر ہے کہ وہ تقریب کرتا ہے تو ہمارے خیر موجودگی میں تقریب کر سکتا ہے ہمارا سامنے جواب دینے کو تو تیار نہیں ہوتا ہے نہ ہمیں فعلمات میں ہمارا سامنے کو تیار ہے میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پر پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا بھی ڈیبیٹ کرا دیں میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پیتلائی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں جس نے موڈی کا الیکشن کیمپینگ چلائے پہلا وزیراعظم ہے جس نے کہا کہ اگر موڈی الیکشن جیتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہونا کا یہ مطلب تھا اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو آپ کا موقف کیا ہے ای پی ایس پہ آپ کا موقف کیا ہے ضرب اعظر پہ آپ کی موقف کیا ہے سواب کی آپوریشن پہ یہ بات پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم اس پہ کلائریفیکیشن دے